اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بہت عظیم تاریخی اعتبار سے آج ہی کا دن ہے کہ جب جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی آج ہی کا دن ہے کہ جب جناب ابراہین کے لیے آگ گلزار ہوئی آج ہی کا دن ہے کہ جس کے لیے روایات میں یہ بیان ہوا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے یہ عید تمام عیدوں کی سردار ہے روزیں مکمل ہوئے تو روزوں کے مکمل ہونے والی عید کا نام عید الفطر ہے حج کے مکمل ہونے کی عید کا نام عید العزہ ہے اور دین کے مکمل ہونے کی عید کا نام عید غدیر ہے اللہ یہ الگ بات ہے کہ آج کی یہ عید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اسی لیے آپ دیکھیں کہ باقی عیدوں میں سب شریک ہیں مگر یہ عید خاص اہل ایمان کی عید ہے اس لیے کہ صرف یہاں عید نہیں ہیں بلکہ انبیاء عید منا رہے ہیں ملائکہ عید منا رہے ہیں روایات میں آیا کہ آج چرق چہارم پر بیت المامور میں تمام انبیاء جمعیں تمام انبیاء جمعیں تمام ملائکہ جمعیں اور خود رسول اللہ اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی تعریب علیہ السلام کی ان عظیم شخصیات کی موجودگی میں ملائکہ اس عید کو مناتے ہیں مدحسنہ ہوتی ہے ایمہ حدا کی تو آج کا دن اسی لیے یہ بتایا گیا بار بار روایات میں آیا کہ اس دن خصوصی طور پر احتمام کریں کہ اس دن کو دنیا پہچانے اس دن کو آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں یہ بزقسمتی ہے ہماری کہ دوسری عیدیں آتی ہیں تو بڑی تیاری ہوتی ہے پردے تبدیل ہو رہے ہیں بازار سجے ہوئے ہیں بہت رونقے ہیں مٹھائیاں تخصیم ہو رہی ہیں لباس نئے سلے ہوئے ہیں مگر یہ عید آ کے گزر جاتی ہے اکثر گھروں میں پتا بھی نہیں چلتا کہ کونسا عظیم دن آیا اور آ کے گزر گیا اسی لیے کہا کہ اس دن اس دن جو آمال بتائے گئے اس دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ مومنین نیا لباس پہنے اچھا لباس پہنے نیا ضروری نہیں لیکن اچھا امدہ لباس پہنے خوشبو لگائیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو مسکرا کے ملاقات کریں سلہ رحمی کریں روٹے ہوئوں کو منائیں اس لیے کہ یہ روٹے ہوئوں کو منانے والا دن ہے جب بہت خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں غم میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو روٹہ ہوا ہے وہ خود شریک ہو جاتا ہے لیکن خوشی میں شریک کرنا پڑتا ہے لہذا خوشی کا دن ہے تو اگر روٹے ہوئے اگر بھائی بھائی سے خفا ہے اگر دوست دوست سے ناراض ہے اگر کسی وجہ سے آپ کے عزیز آپ سے ناراض ہیں تو چھوٹے بن کے آگے بڑھ جائیے اس لیے کہ یہاں چھوٹے بنیں گے تو ایمہ کے یہاں آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا سلوات پردے محمد وعالی محمد پر اچھا لباس پہنے خوشبو لگائیں دوسرے سے ملاقات کریں روزہ رکھیں جب ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے اس انداز سے ملیں کہ محسوس ہو خوش کر دیں کسی کے دل کو آج کے دن ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا اس کا کیا عجر و ثواب ہے انسان بیان نہیں کر سکتا لہذا بار بار متوجہ کیا گیا کہ اس دن کی عظمت کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آخر کیوں ہے یہ دن اتنا عظیم کونسا واقعہ ہے جو اس دن رونما ہوا واقعہ غدیر ذرا سا اب متوجہ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عز کرتا ہوں ایک مرتبہ اور مل کے سر بات پڑھیں محمد و آلی محمد مگر جو بات میں نے کہی اس کی وضاحت یہاں پہ کرتا چلوں کہ آپ بیٹھے یہاں ہیں حاضری آپ کی عرش پہ لگ رہی ہے میں نے کیوں یہ بات کہی یہ کوئی بھی بات یہ جملہ خطابت کا نہیں ہے بلکہ امام علی رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صلی اللہ محمد کہ آج کے دن کی عظمت کو سمجھنے والا میں ترجمہ نہیں اپنے الفاظ میں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے آج کے دن کو سمجھنے والا آج کے دن کو یاد رکھنے والا آج کے دن کی خوشی منانے والا آج کے دن کی اس نعمت عظمہ کو پہچان کر شکر کے سجدے کرنے والا کا اس شخص کی حیثیت وہی ہے اس کی مثال وہی ہے جو عرش پر حکم خدا کے بعد ملائکہ کی جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا آج کی خوشی کو پہچاننے والا بلکل ایسا ہی ہے جیسے ملائکہ جو حکم خدا پر حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے اور آج کی عظمت کو نہ پہچاننے والا یا انکار کرنے والا بلکل اسی کی معنی ہے جس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں افضل ہوں تکبر کا آغاز کہاں سے ہوا تکبر سب سے پہلے تکبر کرنے والا وہ ابلیس ہے جو مقابلے پر آ گیا لہٰذا جو بھی مقابلے پر آ جائے پہچان لے امام بیان فرما رہے ہیں کیا ہے خصوصیت کہا کہ آج آج اعلان ولایت امیر المومنین ہے آج اعلان ولایت غیمہ حدا ہے سب سے پہلے 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 پہلے